بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لوگ وہ سفر میں نکلے فَحَادَرَةِ الصَّلَاةُ نَمَاز کا ٹائم ہو گیا وَلَيْسَ مَأَهُمَا مَا اُنْ ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا فَتَيَمَّمَا سَعِيدًا طَيِّبًا تو انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا فَسَلَّيَا تَيَمَّمَمْ کر کے نماز دونوں نے پڑھ لی سُمَّا بَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ پھر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی ان کو مل گیا فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوَضُوْءٍ تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرالی یعنی پہلے تیممم کے ساتھ نماز پڑھی تھی تو دوبارہ اس نے وضو کیا اور وضو کر کے اس نے اپنے نماز دہرالی وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ جبکہ دوسرے نے نماز نہیں دہرائی کہ پہلے پڑھ چکا ہوں میں ثُمَّ آتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے فَزَكَرَ ذَلِكَ دونوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ تو آپ نے اس سے کہا جس نے نماز نہیں دہرائی تھی اَسْسَبْتَ السُنَّا تو سُنَّت کو پہنچا کہ بس تُو نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی نماز ہو گئی بس بات خطب اور وَعَجْزَعَتْكَ سَلَاةُكَ تِرِي نماز تجھے کافی ہو گئی یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے پھر پانی مل گیا مثال کے طور پہ آج کل یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خرابی تھی لائٹ نہیں پانی میسر نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی ابھی نماز کا سلام پھیرا تو لائٹ آگئی اب پانی میسر ہے تو کیا نماز دہرانا ضروری ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے شخص کے لیے نماز دہرانا جو ہے وہ ضروری نہیں تو وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّعَ وَأَعَادَ اور اس شخص سے آپ نے کہا جس نے وضو کر کے نماز دہرانی تھی لَكَلْ أَجْرُ مَرَّتَيْنِي تیرے لیے دہرانا جر ہے کیونکہ ایک جو ہے وہ فرض ادائیگی ہو بھی پہلے یہ اس نے دوبارہ پڑھی ہے تو اس کے لیے نفل ہو گئی تو دوہر آجر دو بار نماز پڑھی ہے چونکہ تو تیرے لیے دوہر آجر ہے اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ معنی ٹھیک ہے کہ تیمم کر کے جو شخص نماز پڑھ لے دوبارہ پانی ملنے کی صورت میں اسے نماز دہرانا ضروری نہیں وَقَدْرَوَا هُوَا وَأَبُو دَعُودَ عَيْذًا اسی طرح نیسائی اور ابو دعود نے اس روایت کو حورتِ عطا ابنِ یسار سے مرسل بھی بیان کیا ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ معنی اس کا ٹھیک ہے اگرچہ سندن جو ہے ایک روایت ہے ضعیف ہے اگلی روایت ہے حورتِ عبو جہیم ابن الحارس بن سمہ الانساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اَقْبَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِن نَحْوِ بِعْرِ جَمَل اللہ کی نبی بِعْرِ جَمَل جَمَل کُوَعِ جَمَل جو نام تھا اس کا نام کومے کا نام اس طرف سے آئے فَلَاقِيَهُ رَجُلٌ تو ایک بندہ آپ کو ملا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ اس نے آپ کو سلام کیا فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ تو اللہ کے نبی نے اسے جواب نہیں دیا حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَلْ جِدَارِ حَتَّىٰ کہ آپ ایک دیوار کے پاس آئے فَمَاسَحَا بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ تو چہرے پر آپ نے وہ ہاتھ پھیرا مسا کیا اور ہاتھوں کا یعنی تیمم میں چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے اور وہ ہاتھوں کا ثُمَّ رَضَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اب روایت تو یہ بخاری مسلم کی ہے تو اس سے معلوم کیا ہوا وہ دوسری روایت میں وضاحت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بغیر طہارت کے جو ہے وہ تیرے سلام کا جواب دوں تو سلام بھی کیونکہ اللہ کا ذکر ہے تو اس لیے افضل یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر باوضو ہو کے کرے ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی وضو ٹوٹ گیا قرآن پڑھ رہا ہے ذکر کر رہا ہے تو کوئی ارج نہیں ہے یا کسی وقت سفر میں ہے وہ باوضو نہیں ہے کوئی بات نہیں قرآن پڑھ سکتا ہے ذکر کر سکتا ہے ہاں افضل یہ ہے کہ انسان باوضو ہو اس میں کوئی شخص نہیں ہے اگلی روایت ہے حبرتِ امار یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں انہو کانت یحدیسو تیان کرتے ہیں انہو تمسا ہی فہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہو نے اسم کیا یہ بیٹا یہ بائیک اپنا بند کر لیں یہ شور کا فیتی ہو رہا ہے نا بائیک بند کرتے جائیں جی انہو تمسا ہوا وہم معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو نے تیمم کیا اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے بسعیدی مٹی کے ساتھ لصلاة الفجری فجر کی نماز کے لئے فَزَرَبُوا بِعَقُفِّهِمْ تو انہوں نے اپنے ہاتھ مٹی پہ مارے پھر انہوں نے ایک ہی بار اپنے چہرے کا مسا کیا یعنی چہرے پہ ہاتھ فیرہ پھر دوبارہ اپنے ہاتھ مارے مرہ تن اخرہ دوبارہ فَزَرَبُوا بِعَقُفِّهِمْ تو انہوں نے اپنے ہاتھ مارے مٹی پہ مرہ تن اخرہ دوسری بار فَمَاسَحُوا بِعَيْدِيهِمْ قُلِّهَا الْمَنَاكِبِ وَلْآبَاتِ تو انہوں نے مسا کیا یعنی ہاتھ پھیرا تیمم کیا سارے ہاتھوں کا کندے تک اور نیچے سے مِنْ بَتُونِ اَيْدِيهِمْ ٹھیک ہے نیچے سے بغلوں تک جو ہے اوپر سے کندے تک اور نیچے سے بغلوں تک تو ایک تو یہ جو ہے نا کندے تک اصل میں لفظِ یاد جو ہے نا وہ عربی زبان میں وہ پورے کبھی بازو پر کندے تک بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کیونکہ قرآنِ مجید میں ہے فَمْسَهُو بِوَجُوْحِكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ کہ اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا بسا کرو تو ہاتھ کا لفظ کیونکہ ید عربی زمان میں جو ہے وہ کندے تک استعمال ہوتا ہے تو اسی کو مطلق سمجھا کہ وہاں تک جو ہے وہ ہاتھ وہ پھر لیا جبکہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ معلوم ہوتا ہے وہ ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ اصل طریقہ کیا ہے صرف ہتھے لیا اگرچہ باغ لوگ جو ہیں وہ مرفہ قائن کون ہیوں تک کے قائل ہیں کہ بعض کہتے ہیں کون ہیوں تک ہاتھ پھیرا جائے گا لیکن پیچھے ہم نے جو احادیث پر دی تھی بخاری مسلم کی حوالے سے ان میں صرف جو ہے وہ ہتھے لیوں کا دکھر تھا کہ صرف ہاتھوں کو ملا جائے بس اتنا کافی ہے جی اگلی روایت ہے وہ باب غسل المسنون مسنون غسل کا اس میں ذکر ہوگا دیکھیں پیچھے ہم نے جو غسل کا باب پڑا ہے نا وہ ہے فرضی غسل اور جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے اب یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے مسنون غسل جن میں غسل کرنا مستحب ہے افضل ہے بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے اس باب میں ایسے مسائل کا بیان ہوگا تو اس میں پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے جمعہ کے دن جو ہے وہ غسل کرنا وہ ضروری ہے اب یہ فرد ہے یا استحباب ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں یہ پانچ سو اٹھتیس نمبر روایت ہے حوالتہ وسائید الخدری رضی اللہ تعالی انہما سے مروی روایت ہے یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے اب یہاں یہ لفظ تو ہے واجب کا بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہے لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض نہیں ہے مستحب ہے یا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ وجوب کا معنی ہے ثابت یعنی ثابت یعنی ثابت ہے یا وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ شروع میں وجوب تھا ایک خاص باب کی وجہ سے تو بعد میں اس کا جو وجوب ہے وہ منسوخ ہو گیا تو یا تیسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کبھی جو ہے نا وہ واجب کا لفظ یعنی جو لفظ عمر کا ہو جیسے اس کے وجوب ہوتا ہے عمر سے لیکن وہاں وہ استحباب کا معنی بھی ہوتا ہے تو ایسے ہی یہاں اس واجب کا معنی وہ ثابت جیسے ہم نے کہا کہ ثابت ان کے معنی میں ہے کہ وہ ثابت ہے ہر بالک پر اور وہ آگے حدیث آئے گی جس میں سبب بیان ہو رہا ہے کہ کیوں اللہ کے نبی نے یہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا تھا دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا یہ جمعہ کے دن کے غسل غسل ہے جمعہ کے دن کا یا یہ نماز جمعہ کے لیے غسل ہے دونوں میں فرق یہ ہے اگر تو جمعہ کے دن کا غسل ہے تو پھر اس دن جب بھی کر لے گا ٹھیک ہے صبح و فجر کے فوراں بعد کر لے تو غسل ہو گیا اور اگر ہم کہیں گے کہ وہ نماز کے لیے ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جمعہ سے پہلے یعنی پھر اسی وضو کے ساتھ وہ جمعہ ادا کر سکے یہ جمعہ کے لیے ہے اور اس طرح بالکل متصل جمعہ سے پہلے یہ کیا جائے گا ان کا یہ موقف ہے تو برحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک دوسری روایت سے کہ اس میں غسلت ہے اگر کوئی فجر کے بعد بھی کر لیتا ہے تو یہ غسل کرنا ٹھیک ہے اور باقی یہ وجوب ہے یا واجب نہیں ہے قطع نظرات کے یہاں تو واضح ہے کہ یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے جمعہ کے دن غسل کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے تو اس کا احتمام کرنا چاہیے بلکہ ایک حدیث میں تو بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے مشنہ احمد کی وہ روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن پانچ کام کر لے جس میں ہے من غسلا وقتسلا وہ اچھی طرح غسل کرے و بکرا و ابتاکرا اور جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آئے دن کے پہلے حصے میں آئے ٹھیک ہے اور امام کی بات تو پوری توجہ دیان سے سنیں کوئی لغم اس میں کام نہ کرے تو حدیث میں یہ آیا کُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَانَتٍ مِّن سَيَامِهَا وَقِيَامِهَا ہر قدم کے بدلے اس کو ایک سال کی نمازوں کے ایک سال کے روزوں کا عدر مل جاتا ہے اتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے یہ جمعہ کے دن غسل کرنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے اس کا خاص جو ہے وہ احتمام کرنا چاہیے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی روایت ہے حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ہر مسلمان پر یہ حق ہے اَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا کہ وہ ہر سات دن میں ایک دن غسل کرے جس میں يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ اپنا سر دھوئے وَجَاسَدَهُ اور اپنا جسم دھوئے تو اب یہاں بھی وہ وجوب کی بات جو تو وجوب کے قائل ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ حَقٌ کا لفظ آگیا ہے واجب ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب نہیں بلکہ یہ تاقید ہے استحباب ہے تو وہ اس کی علت بیان کرتے ہیں اس کا سبب بیان کرتے ہیں جو آگے حدیث میں آئے گا کہ اصل میں اس وقت جو ہے وہ مسجد چھوٹی ہوتی تھی چھت قریب ہوتی تھی اور وہ کوئی آج کل کی آلی شان جو ہے وہ تعمیرات بھی نہیں تھی بلکہ چھت بھی کیا ہوتی تھی چھپر سا ڈالا ہوتا تھا جس میں جو ہے وہ سورج کی تپش اور اس کے کرنے وہ نیچے ڈریکٹ آتی پھر لوگ بھی موٹے کپڑے پہنتے اور سخت محنت والے کام کرتے تو اب جب وہ ایسی کفیت میں پھر پانی بھی استعمال کم کرتے تھے ڈیلے زیادہ استعمال ہوتے تھے قضاء حاجت کے وقت بھی تو جب یوں کٹھے ہوتے نا گرمی کا موسم ہوتا ایک تو جگہ تھوڑی راش ہو گیا اس وجہ سے گرمی اور بڑھ گئی تو وہ پسینہ آتا اور اس پسینے میں وہ ایک دوسرے سے وہ قراہت عذیت محسوس ہوتی بدبو محسوس ہوتی تو اس لیے اللہ کے نبی نے نہانے کا حکم دیا تاکہ وہ کفیت نہ ہو ایک دوسرے سے عذیت مسلمان محسوس ہے نہ کریں تو خاص وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ اس کا سبب بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ خاص پیچھے پس منظر تھا جس وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ لازم نہا کے آنا ہے اگلی روایت سے ہاں تو اس حوالے سے ایک بات جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے دونوں کال تو ہم نے سن لیے تو جو بات راجے معلوم ہوتی ہے صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرض و واجم تو نہیں لیکن نہانا بہت افضل ہے البتہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی کا رہ گیا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا یا اس کا جمع نہیں ہوگا نہیں یہ بات نہیں ہے اس کی دلیل یہ روایت ہے حوارت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا من توضع یوم الجمعہ دی جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فابیہ تو اس نے اجشہ کیا اور یہ بہترین جو ہے وہ عمل ہے اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے تو اب دیکھیں نا یہاں غسل افضل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وضو کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض تو ہم نہیں کہتے لیکن بہت تاقید ہے تو فضیلت سے خالی نہیں اس لیے اس کا احتمام ہونا چاہیے حوارت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من غسل میتا فل یگتسل جو میت کو غسل دے اسے خود غسل کرنا چاہیے تو یہ حکم بھی استحباب کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں ہے اسے کرنا چاہیے اور من حملہو فل یتوزہ جو میت کو اٹھائے اسے وضو کرنا چاہیے اب اٹھانے سے وضو کرنے سے کیا مراد ہے تو اس کے دو معنی کیا گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ من حملہو فل یتوزہ جو کی مردے کو جو کوئی اٹھائے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جب مردے کو اٹھانے سے مطلب ہے اس کی چار پئی کو اٹھایا جا رہا ہے تو زیاری باتیں جا رکھیں گے فورا جنازے کے لیے تو پہلے وضو کیا ہوا ہوگا تاکہ وہ ساتھ نماز کے شریک ہو سکے یہ نہیں کہ وہاں رکھ کے پھر وضو کرنے جائے اور دوفرا یہ حکم بھی استحباب کے لیے ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ غسل اس پہ پہلے وہ وضو موجود ہے اس کا وضو اس نے کیا ہوا ہے وہ تو نماز کے لیے ماد جنادہ پڑھنی ہے وضو شرط ہے لیکن میت کو اٹھانے کی وجہ سے اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہاں کر لے یہ بہتر ہے اور دوفرا مانا یہاں من حملہو سے مراد یہ چار پئی اٹھانے والا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے وہ جو میت کو مثلا نہلاتے وقت جو ہے نا وہ اس کو پلٹتے ہیں وہ جو اٹھا رہے ہیں اس کو سیدھا کرتے ہیں کبھی اس کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کرتے ہیں اس کو نہلانے کے لیے وہ جو اس وقت شریک ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں حل یتوضو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے تو یہاں بھی نتیجہ کیا نکلا کہ یہ عمر استحباب کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں ہے کہ غسل کرنا چاہیے نہلانے والے کو اور اسی طرح دوسرے کو وضو کرنا چاہیے اگلی روایت ہے عمرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتی ہے کہ آپ چار چیزوں سے غسل کرتے تھے جنبی ہو جاتے تو غسل کرنا فرض زیادہ لی بات ہے جمعہ کے دن آپ غسل کرتے تھے اس کی بات ہو گئی کہ بعض نے اس کو فرض کہا ہے اہلِ ظاہر ہیں جسے لیکن صحیح بات ہے یہ مستحب ہے بہتر ہے افضل ہے واجب نہیں وَمِنَ الْحِجَامَةِ اور حِجَامَةِ یہ ہم بھی جو بولتے ہیں سنگی لگوانا تو حجامہ کروانے سے اسطرح وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ مَيِّتْ کو غُسل دینے سے آپ غُسل کرتے تھے تو یہ بھی پیچھے بات ہو چکی ہے کہ مَيِّتْ کو غُسل دینے سے غُسل کرنا استحباب ہے مجوب نہیں قیس بن عاصم کہتے ہیں اَنَّهُ أَسْلَمَا یہ مسلمان ہوئے قیس بن عاصم فَآمَرَهُ النَّبِيُّ تو اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا اَنْيَقْ تَاسِلَا کہ وہ غُسل کریں بِمَائِنْ بَسِدْرِنْ پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ تو اسی طرح یہ تیسری چیز ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرے تو اس وقت بھی اس کے لیے نہانا مستحب ہے بہتر ہے اگر تو یہ جنبی عالت میں ہے جیسے بعض اوقات وہ جو غیر مسلم ہیں وہ تہارت کا خیال ہی نہیں کرتے جنابت وغیرہ کا خیال ہی نہیں کرتے اس سے غُسل کرنا تو پھر تو اس پر غُسل کرنا فرض ہے چونکہ تہارت ضروری ہے اور اگر یہ کفیت نہ ہو وہ مثال کے طور پر پہلے نہ آیا ہے یا وہ جنابت کا لحاظ کرنے والوں میں سے ہے تو ایسی کوئی اس پر غُسل فرض والی کفیت کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے لئے مستحب ہے کہ جب اسلام قبول کرے تو یہ ساتھ جو ہے وہ نہائے بلکہ بعض تو کہتے ہیں اپنے بال بھی منوا دے تاکہ وہ کفر کا جو ہے نا وہ فارقہ پہلے والا وہ حالت بدل جائے اس کی اب یہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اگلی روایت ہے اکرمہ کہتے ہیں اِنَّ اُنَاسَمْ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ کچھ عراق والے لوگ جاؤ وہ آئے فَقَالُوا انہوں نے کہا اِبْنَ عَبَّاسِ اے عبداللہ بن عباس اَتَرَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِبًا آپ کا کیا خیال ہے کیا جمعہ کے دن غُسْل کرنا واجب ہے کہ لگے نہیں لیکن یہ زیادہ پاکیزہ زیادہ بہتر ہے جو غُسْل کرے یہی وہ بات ہم نے کی ہے اب دیکھیں یہاں صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ غُسْل کرنا جمعہ کے دن فرض نہیں ہے لیکن افضل ہے اَتْحَرْ وَخَيْرٌ زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ بہتر ہے لیمان اغتَسَلَ جو غُسْل کرے وَمَن لَمْ يَغْتَسِل فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ اور جو غُسْل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں ہے بسا اُخْبِرُكُم اور میں آپ کو بتاتا ہوں كَيْفَ بَدَعَ الْغُسْلُ غُسْل شروع کیسے ہوگا تھا اس میں یہ تھا قَانًا نَاسُ مَجْهُودِينَ لوگ کمزور لوگ تھے فقیر لوگ تھے جن کے پاس جو ہے وہ کوئی وسائل نہیں تھے يَلْبَسُونَ السُوفَ اس لیے موٹے جو ہے وہ کپڑے پہنتے روئی کے وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ زُهُورِهِمْ اور پھر وہ موٹے کپڑے پہن کے تو اپنی پیٹھوں پر کام کرتے مطلب ہے سمان وہ اپنے پیٹھوں پر لاد کے آگے پیچھے منتقل کرنا تب یہ آج کل کی سہولتے بھی نہیں تھی وَقَانَ مَسْجِدُكُهُمْ زَيِّقَانْ مسجد ان کی تنگ تھی مقارب السقف چھت جس کی قریب تھی اور چھت بھی کیا تھی اِنَّمَا هُوَا عَرِيشٌ وہ ایک چھپر تھا صرف جو خجور کے جو ہے وہ ٹینیاں وہ اوپر جوڑ کے تو چھت بن گئی تو اس میں تو گرمی بھی آتی اور بلکہ سورج کی کرنے بھی آ جاتی تو فَخَارَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْسَلَّمْ فِي يَوْمٍ حَارٍ ایک گرم دن اللہ کے نبی نکلے خوب گرمی والا دن تھا وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُوف اور اس روئی کے کپڑوں میں لوگوں کو خوب پسینہ بھی آیا حَتَّى سَارَتْ مِنْهُمْ رَيَاهُنْ یہاں تک کہ ان سے بدگو وہ پھیل گئی عذاب ذالکہ بعضہم بعضہ جس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوئی فلمہ واجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلکر ریاحا جب اللہ کے نبی نے وہ بدبو محسوس کی تو فرمایا یا ایوہم ناس اے لوگو اذا کانا ہادا اليوم جب یہ دن ہو فقط تحسیلو تو غسل کرو ولیا مسا احدوکم افزالا ما ینیدو من دحنی ہی وطیبی ہی چاہیے کہ چھوئے تم میں سے کوئی ایک وہ سب سے بہترین جو وہ تیل یا خوشبو پاتا ہے تو اچھا لباس پہن کے اچھی خوشبو لگا کے آئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سمجا اللہ بالخیر پھر اللہ تعالیٰ خیر لے آئے اللہ نے مالی وساطیں دے دی اب بعد میں وہ لوگ کام بھی ویسا سخت نہیں کرتے تھے والاویسو غیر السوف وہ روئی کے علاوہ دوسرے بری کپڑے پہنے لگے وقف العمل کام سے رک گئے اب پہلے جیسے وہ محنت بھی نہیں رہی ووسیہ مسجدہم مسجدہم کی وسیعہ ہو گئی وزہبا بعد اللذی کانا یعنی بعدہم بازا اور وہ جو ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی تھے نا ایک دوسرے سے وہ کفیت بھی جاتی رہی وہ پسینے کی وجہ سے جو بدبو محسوس کرتے تھے ایک دوسرے سے وہ کفیت بھی جاتی رہی تو گویا کہ اب وہ سبب نہیں ہے اب سبب وہ ختم ہو گیا ہے تو اسی لیے حورت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض نہیں ہے وہ خاص حالات تھے جس طرح سے اللہ کی نبی نے حکم دیا تھا تو اب فرض نہیں ہے البتہ کرنا افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگلا باب ہے باب الحیث تو یہ جو ہر مہینے مخصوص ایام میں ایک بالغ عورت کو بغیر کسی بیماری کے وہ خون جاری ہوتا ہے اس کو حیث کا خون کہتے ہیں تو اب اس کے حوالے سے حوالے سے معروف بات یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ دس دن اور کم از کم جو ہے وہ تین دن البتہ اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں تو جو ایام ہیں اس میں عورت کے لیے مخصوص احکام ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑتی اور ان دنوں میں اگر روزہ ہو تو وہ روزے کی قضائی دیتی ہے یہ حوالتی انسر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں ان الیہود کانو اذا حازت المرعہ یہود جب ان میں عورت کو حیث آ جاتا لم یعاکلوہا اس کے ساتھ کھاتے نہیں تھے وَلَمْ يُجْعَمِعُوْهُنَّا اور گھروں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل کے رہتے بھی نہیں تھے الگ کر دیتے ان کو ٹھیک ہے جیسے ہمارے بھی یہاں کچھ علاقے ہیں جہاں وہ گاؤں سے بھی ہٹ کے الگ جگہ بنی ہوتی ہیں عورتیں ان ایام میں وہاں چلی جاتی ہیں گھروں میں بھی نہیں رہتی اس طرح ہندوستان میں ایسے علاقے موجود ہیں تو فَاسَعَلَىٰ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّةِ تو صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں پوچھا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناول فرمائی وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمَحِيثِ یہ آپ سے ہے اس کے بارہ میں پوچھتے ہیں قُلْ هُوَ عَذَا انہیں کہیے یہ وہ گندگی ہے ٹھیک ہے نجاست کی وہ کفیت ہے نجاست کی صورت ہے فَأَتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيثِ تو حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہو تو اللہ کی نبی نے فرمایا اِسْنَعُوْ قُلَّ شَيْنِ الْلَّنِّكَاحِ تو ان سے ہر کام کرو ان سے خدمت لینا وہ جو معاملات ہیں گھر کے وہ کھانا پینا یہ سب کچھ جائز ہے الْلَّنِّكَاحِ سوائے جو ہے وہ حقوق زوجیت کے وہ ان ایام میں اس سے بچنا ہے فَبَالَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَى تو یہ بات یہودیوں کو پہنچی فَقَالُوا انہوں نے کہا مَا يُرِيدُوا حَذَرْ رَجُلِ یہ شخص نہیں چاہتا اَنْ يَادَآ مِنْ عَمْرِنَا شَيْعَن کہ یہ ہمارے معاملے کو چھوڑے اِلَّا خَالَ فَنَا فِيهِ مگر اس میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم جو بھی کرتے ہیں اس میں کونوں کو یہ مخالفت ہی کرتا ہے فَجَاءَ اُسَيْدُ بِنُ حُزَيْرٍ وَعَبَادُ بِنُ بِشْرٍ تو یہ دو صحابی حَوَرْتِ اُسَيْدُ بِنْ حُزَيْرٍ اور حَوَرْتِ عَبَادِ اِبْنِ بِشْرٍ چیئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر بات میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے تو پھر ہم ذرا اور پکی مخالفت نہ کریں ان سے اَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ یہ تو قریب نہیں جاتے تو ہم بیوی سے ویسے قربت کرنا ان ایام میں فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے بدل گیا یعنی کسی کی مخالفت میں انسان خود گناہ میں پڑ جائے تو یہ بات تو نہیں ہوتی نا تو اس لیے آپ کو نرازگی ہوئی تَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ آپ کا چہرہ جو ہے متغیر ہو گیا حَتَّى زَنَنَّ حَتَّىٰ کی ہم نے یہ سمجھا اَن قَدْ وَاجَدَ عَلَيْهِمَا کہ آپ ان پر نراز ہو گئے فَاخَرَجَا وہ بیچارے درتے درتے نکل گئے فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا حَدِيَّتُمْ مِنْ لَبَنْ الَنَّبِيِّ تو ان کے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا توفہ آیا فَأَرْسَلَ فِي آسَارِهِمَا تو آپ نے پیچھے ان کے پیغام بیجا ان کو بلایا تو ان کو پلایا فَسَقَاهُمَا ان کو پلایا فَعَارَفَا تب انہوں نے یہ بات سمجھی اَنَّهُ لَمْ يَجْدَ عَلَيْهِمَا کہ آپ ان پر نراز نہیں ہوئے تھے وہ تو آپ کے جو بات ایسی تھی نا تو اس کو وہ بات سن کے کتنی غلط بات ہے اور انہوں نے لاعلمی میں بجروں نے کی ہے تو آپ کی قفیت بدلی تھی باقی آپ ان سے نراز نہیں ہوئے تھے تو اس سے کیا ملوہ ہوا ایک تو ان ایام میں بیوی سے کیا جو ہے وہ فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں اور دوسرا منع کیا ہے تو وہ حقوق زوجیت کے حوالے سے کہ وہ ایسی شکل میں حرام ہے بلکہ ایک حدیث میں ہے وہ شخص لانتی ہے جو حیدہ عورت کے پاس آتا ہے عورت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے میں اور اللہ کے نبی ہم ایک ہی برطن سے غسل کر لیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے یہ مسئلہ بھی پیچھے گدر چکا کہ میاں بی بی وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں وَقَانَ يَعْمُرُونِي آپ مجھے حکم دیتے فَأَتْتَعْزِرُوا میں ازار بانگ لیتی کوئی کپڑا نیچے فَيُوْبَاشِرُونِي اور آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے وَأَنَا حَائِذُن میں حالتِ حیز میں ہوتی تو وَقَانَ يُخْرِجُوا رَأَسَهُوا اِلَيَّا آپ اپنا سر میری طرف نکالتے وَهُوَ مُعْتَقِفُن اب حالتِ اعتقاف میں ہوتے فَأَغْسِلُوْهُ میں آپ کا سر دھوڑ نیتی فَأَنَا حَائِذُن جبکہ میں حیزہ ہوتی تو یعنی حیز کی صورت میں یہ ساری کام کیے جا سکتے ہیں صرف وہ جو ہے نا موضع الدم خون لالی جگہ بس اس سے بچنا ہے وہ حرام ہے باقی فوائد جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں وَأَنْهَا انہی سے روایت ہے کہتی ہیں فَأَنَا حَائِذُن میں بعض اوقات کچھ پیتی حالتِ حیز میں ہوتی ثُمَّ اُنَا وِلُهُ النَّبِيَّ پھر میں اللہ کے نبی کو برطن دے دیتی فَيَازَعُ فَأَهُ عَلَى مَوْدِ عِفِيَّ تو آپ اسی جگہ پر مو رکھتے جہاں میں نے مو رکھا ہوتا کیا معلوم ہوا کہ حیزہ عورت کوئی ناپاک نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ بھی ناپاک ہے مو بھی ناپاک ہے کہ مو لگیا برطن کو ناپاک ہو جائے گا اسی لئے اللہ کے نبی نے اسی جگہ پر مو لگا کے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہیں مو لگایا ہے وہ پانی پیا ہے دوسرا یہ جھوٹا پانی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے فلانے پی لیا ہے تو یہ بھی کوئی نہیں ہے مسلمان ہے نا تو اس کا کوئی یہ جھوٹا نہیں ہوتا وہ پیا جا سکتا ہے اگر کہتی ہیں اور میں کوئی ہڈی چوستی حالت حیث میں ہوتی پھر میں اللہ کی نبی کو دے دیتی وہاں سے چوستے جہاں سے میں نے چوستی ہوتی ہے ہڈی یہ بھی وہی بات ہے یہاں تو لعاب بھی ہے نا جب ہڈی چوستیں گے تو زبان تو ماس ہوگی نا ساتھ تو لعاب کے کچھ حسرات آئیں گے تو اگر وہ ناپاک ہوتا حیدہ عورت کا تو اللہ کے نبی ایسا نہ کرتے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حیدہ عورت کا جسم جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے اس کا لعاب بھی ناپاک نہیں ہے وہ اگر کسی چیز کو لگ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو جائے گی نجس ہو جائے گی اور تیسری بات اس میں دیکھیں وہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ خسن سلوک انداز رہنے کا کیا ہے کہ اللہ کے نبی یہ کیسے اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ ہڈی کو چوسنا اسی جگہ سے جہاں سیدہ عشاء نے چوسا ہے پانے پینا تو اسی جگہ پہ مو رکھ کے تو یہ وہ اظہار ہے اگلی روایت ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یت تاکیو فی حجری اللہ کے نبی میری گود میں لیٹ جاتے وانا ہائی سنت میں حالانکہ ایام حیض میں ہوتی سمہ یقراء القرآن پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے گود میں لٹے لٹے یہ بھی وہی بات ہے کہ وہ کپڑے بھی پاک ہے جس کو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تندگی خون نہیں لگا ہوا کپڑے بھی پاک ہے جسم بھی پاک ہے باقی جسم تو صرف وہ خون کا مسئلہ ہے تو اسی لئے اللہ کے نبی وہ گود میں لیٹ بھی جاتے اور لیٹے ہوئے قرآن بھی پڑتے تو یعنی اس میں کوئی ممانت ہے نہیں ہے وعنہ انہیں سے روایت ہے قالت کہتی ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے مجھے کہا ناویلینی الخمرہ من المسجد مجھے مسجد سے چٹائی دو گرا تو میں نے کہا جی انہی حائزن میں تو حیضہ ہوں اللہ کے نبی میں کیسے دوں آپ کو فرما تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے کیا مطلب ہے جو ابھی ہم نے بات کی کہ اس کا ہاتھ پاک ہے اس کا جسم باقی وہ پاک ہے سارا وہ صرف خون کا مسئلہ ہے نا تو اس لئے تو ہاتھ بڑھا کی اگر مسجد سے تو چٹائی پکڑ دے تو اس میں حرج نہیں ہے تو اس لئے حیضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی لیکن اس کے جسم کا کچھ حصہ اس طرح وہ ہاتھ اندر داخل کرتی ہے سر جو ہے مسجد میں داخل کرتی ہے تو اس میں کوئی حرجیں نہیں ہیں حورت ممونہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی یسلی فی مرتن ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے اس چادر کا کچھ حصہ میرے اوپر ہوتا اور کچھ حصہ اللہ کے نبی پر ہوتا حالکہ میں حالت حیض میں ہوتی تو پھر وہی بات ہے کہ وہ کپڑا اگر نجس ہوتا تو اس کا کچھ حصہ اللہ کے نبی لے کے نماز نہ پڑھتے بلکہ آپ تو اس کا کچھ حصہ لے کے نماز پڑھ رہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ وہ کپڑا بھی پاک ہے جو حیضہ عورت نے اوڑا ہے وہ پہنا ہے ہاں خون لگا ہے تو وہ بات الگ ہے باقی کپڑے اس کے پاک ہیں اگلی روایت سے حبرتی ابو حرارہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتاہائزن جو حیدہ عورت کے پاس گیا ایام حیث میں عویمر آتن فی دبریہ یا عورت کے دبر میں اس نے وطی کی او کاہنا یا کسی کاہن کے پاس گیا اس کی نجومی کی بات مانی جو اس نے جو کہا ہے ستاروں کی چال یہ بتاتی ہے تمہاری قسمت میں یہ ہے یہ کام شروع کر لو ابھی یہ تمہارا اس میں نقصان ہے ابھی یہ شروع نہ کرو یہ نجومی کی باتوں کا جو ہے وہ اس نے اس کی تصدیق کی فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناول ہوا ہے اس نے اس کا انکار کر دیا تو اس لیے ترمذی ابن ماجہ میں روایت یہ موجود ہے دارمی میں یہ ہے فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ کہ یہ کاہن نجومی کے پاس گیا اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے مجھے یہ کام شروع کرنا چاہیے اب میرے وہ نجومی نے بتا دیا ہے کاہن نے جو ہے وہ بتا دیا ہے میرے ہاتھ کی لکیریں یہ کہتی ہیں تو اب اس کی تصدیق کی تو فَقَدْ کَافَرَا اس نے جو رسول اللہ پر اتارا گیا ہے اس کا انکار کر دیا بطلب ہے یہ کبیرہ گناہ ہے یہ اس سے بچنا چاہیے تو وَقَالَتْ تِرْمَذِيُّ لَا نَعْرِفُ حَوَ الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَكِيمٍ الْأَسْرَمْ کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں صرف ایک راوی سے ملی ہیں وہ ہے حکیمہ الْأَسْرَمْ یہاں سے آگے کل شروع کرے جائے